جناب امیر کائنات کا گزرد دریہ کے کنارے سے ہوا ساتھ میں ایک خیبر ہی یہودی بھی تھا جب دونوں آدمی دریہ کے کنارے پہنچے تو وہ یہودی دریہ کے اوپر سے پار رہ گئے چلتے ہو اور اس کے بعد اس نے جناب امیر کائنات کی طرح مڑ کر کے دیکھا اور اس نے جو چملہ تھا چملہ یہ تھا یا آزا لَو فَعَلْتَ مَا فَعَلْتُو لَو فَعَلْتَ مَا فَعَلْتُو یا آزا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توہین عامر جملت مورا کائنات کیا اے شخص اگر تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا تو تم بھی بیسی پار ہو جاتے جیسے میں پار ہو گیا یہ جملہ سننا تھا جناب امیرے کائنات نے قدم پڑھایا اور آپ کی پانی جو پر چلے مگر فرق یہ تھا کہ جب وہ پانی پر چلا وہ پانی تھا جب جناب امیرے کائنات نے قدم رکھا وہ پانی نہیں بلکی پتھر تھا پانی نہیں بلکی پتھر تھا تو انہوں سے فرق ہونا چاہے گا جناب امیرے کائنات جب اس کے پاس پہنچے جناب امیرے کائنات کے قدموں میں گھر پڑا اور قدموں میں گھر پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتلا دیجئے آپ نے کونسا ورد پڑھا جناب امیرے کائنات نے سوال کیا کہ پہلے تو مجھے لیے بتلا کون ہے کونسا بھی پڑھا کہ میرے پاس اسم آزم ہو جو کہ وہ اسم آزم کیا ہے کہ اسم و وسیع نبی مصطفیٰ میں نے جناب پیغمبر اکرم کے وسیع کا نام لے کر کے اس دریعہ کو پار کیا جناب امیرے کائنات نے آواز دی وہ اسم آزم جس کو لے کر کے دو دریعہ پار کرتا ہے میں وہی علی جبنہ کی تعلیم ہوں جو خدا تھا اور جناب پیغمبر اکرم ارشاد سماتے ہیں کہ پرورٹکار آلم نے علی جبنہ کی تعلیم کو ہر نگی کے ساتھ بھیجا اور میرے ساتھ بھیجا مگر فرق یہ ہے کہ ہر نگی کے ساتھ کوشیدہ طریقے سے بھیجا مگر میرے ساتھ جب بھیجا تو ظاہر پتائی تھی بھیجا کوشیدہ طریقے سے بھیجا تو ظاہر پتائی تھی بھیجا ہی حافظ